الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ اجمعین اما بعد محترم دوستوں پر دروب بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحاب اکرام ہیں یعنی آیتی محضر و محترم حصیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیہ کہا اور دین اسلام کے قبول کرنے میں ترہ ترہ کی ملابن برداشت کیے اور ان پر ایسے ایسے ظلم و ستم دھائے گئے کہ جن کا ذکر کرنے سے ہی روح کام بخصی ہے مغلونوں نے پھر بھی نہیت ثابت کا نمی دکھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا حکم پر اپنی جانوں کو نشاور کر دیا اور تمام زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر طرح سے آپ کی اطاعت و خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا مندی کا سیٹیفیکیڈ عطا فرما دیا دائی میں رضا مندی و محفرت کا سیٹیفیڈ عطا فرمایا اور انہیں جنت کی خوشکمری سنائی مجھے اشار باری تعالیٰ ہے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِنَ وَالْإِنْفَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِسَارِ رَضِي اللَّهُمْ وَرَضُوَانَهُ وَعَدَّ لَهُمْ جِنَّاتِ نَجْرِ تَحْتَ لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا راضی کر سوڑ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مہاجرین اور انسار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ صلی اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیتہ رکھے ہیں جن کے نیچے نیہیں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دائمی محفرت اور اپنی رلاعوندی کا سرٹیفیکیٹ جاری سما دیا کہ انہیں دنیا میں آخر کے دام نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے دین سلام دعوت پر لبیہ کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق گزاری میں اپنے زندگیوں کو بسر کر دیا مبنی صلی اللہ علیہ وسلم سب باتوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد ہی صحابہ کرام پر تنقید کرنا تام تشنی کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا اور ان کے قدار میں کینے اجڑارنا ان لگت انہیں مقصد ہلا تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام کے تماماں صحابہ اکرام متعد ہو گئے تھے یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جو صحابہ اکرام ہیں وہ ان کے نزدیک تمام کے تماماں متعد ہو گئے تھے دین اسلام دکھر گئے تھے صرف چند صحابہ کراں بچے تھے تین یا چار دیکھیں کہ یہ دعویٰ قرآن کے سرہ سر خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی سرہ سر نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمائی قرآن پاک میں کہ میں نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے لاری ہو گیا اور وہ اللہ سے لاری ہو گئے اور یہ جنت میں جائیں گے ایسے آلہ مقام پر جن کے میں چھنے نحریں بیتھی ہوں گی یعنی وہ ایسے بارد ہیں جنت میں جن کے میں چھنے نحریں بیتھی ہیں تو ان کا یہ دعویٰ سرہ سر قرآن کے خلاف ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہیں اور اپنے دین میں موان خلاف کرتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ ملح ہیں جو صحابہ قرآن کو مجھت تو قرآن ہی دیتے مولین اپنی عدالت ملا کر ان پر طرح طرح کے الزام آیت کرتے ہیں کہ جو صحابہ قرآن کے درمیان آبس میں کوئی اختلافات ہوئے یا جنگیں ہوئیں یا دیگر جو ہے آبس میں جگڑے ہوئے ان کو گنیان بنا کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فران صحابی میں یہ گلتی ہے اگر فران صحابی یہ گلتی نہ کرتا پہ ایسے واقعہ سورنگانے ہوتے گوناہوں نے اپنی عدالت میں لاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے منورزی کا سیستہ ٹھونچتے ہیں اور یہ اسے ڈکھتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں یعنی صحابی کا مرز و مقام یہ ہے کہ آج کے دور کا کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہے غوث ہے قطب ہے عبدال ہے بہت بڑا اس کا مقام ہے مگر وہ مرز و مقام میں صحابی کے اس گھوڑے کے نتنے میں جو خواب جاتی ہے جہاز جبکہ میں نکلتا ہے ان کے برادر ان کا مقام نہیں ہے یہ صحابی جہاز کے لئے نکلا گھوڑے پر سوار ہو کر اب جو گھوڑی کی دھور ان کر اس کے نتنوں میں جاتی ہے تو آج کے دور کا کوئی بڑے سے بڑا جو وہ نیک آدمی ہے پریرگار ہے اس کا مقام اس خواب کے برابر نہیں ہے پھر ہم جیسے لوگ کس کھاتے میں اب انہیں کس نے یہ حق دیا ہے کوئیے انہیں اپنی عدالت میں لائیں اور انہوں پر ترقید کریں انہوں میں نقص نکالیں کہ حضرت عثمان غنی میں یہ جی گلتیاں تھی اور حضرت علی کے رب کراملہ یہ جی گلتیاں کی تمہاری اپنی کیا حیثیت ہے ان میں آج کر کے جدت پسند لوگ بھی ہیں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے کیونکہ اس کے اقائد و نظریات مہت پرانے ہیں ان میں جدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی اس کی تعلیمات کو موجودہ دعو سے ہم اور ہم کرنے کی ضرورت ہے لہذا وہ اپنی رائے سے فیم سے سادر کرتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کتاب میں دیکھیں عثمان غنی نے یہ کچھ کیا ہے اگر وہ یہ دوتیہ نہ کرتے یعنی انہوں نے اپنی اپنی شداروں کو جو حکومت جمعہ بہتے ہیں اہمہ تو لگا دیا اگر نہ لگاتے تو پھر یہ ہوتا اسی طرح جنگ سفین جنگ جمل جو رونما ہوئی ہے تمہاری صدیقہ صدیقہ وزارہ ریکلہ درمیان جو جنگ ہوئی ہے جنگ جمل اس کے بارے میں لکھا انہوں نے کہ وہ جنگ کیوں رونما ہوئی ایسا کیوں ہوا اگر فرانسہ بھی یہ غلطی نہ کرتا بھی ایسا نہ ہوتا اسی طرح جنگ سفین جو عطبیر معاویہ غلطی کا جمل کے درمیان ہوئی اس کے بارے میں بھی وہ اگر ان کے دونوں طرح کی فوجوں میں یہ یہ بات نہ ہوتی تو یہ جنگ بھی ہو اللہ تعالیٰ نے یعنی عقیدہ کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بات میں انشاءات سمجھایا ہے کہ جو کچھ ان کے درمیان صحابہ کرام کے درمیان افتلافات ہوئے جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے دلوں سے وہ تمام نفتیں قدورتیں صاف کر دیں گے اور وہ بھائی بھائی بندر جنت میں جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَلَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِ مِّنْ غِلٍ اِخْوَانٍ عَلَى سُرُورٍ مِّتَقَابِلِينَ یہ سورہ حجر کی آیات ہیں فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ ٹکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تخت مور بیٹھے ہوں گے یہ لدلہ کا فرمان ہے فرمایا کہ جب وہ دنیا میں جو کچھ ان کے دل میں آن ہوا جب مور اور ارماء اکرام کا فیصلہ یہ ہے انہیں دو باتیں تھی یا علمی گلتی تھی یا اجتحادی گلتی تھی اب یہ ریکارڈ کی بات ہی ہے تاریخ کا ریکارڈ آنی سے کرام ہی انہیں بات سائر ہوتی ہے تفاصیل سے کہ دونوں حضرات کے درمیان حضر علی اور عمیر معاویہ کے درمیان جنگ بھی اس دونوں حضر علی کا نمازہ جانے ایک لفظ بھی برائی کا عمیر معاویہ کے بارے میں نہیں کہا اسی طرح عمیر معاویہ نے بھی حضر علی کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ ارفار سمال نہیں کیا تو علماء اکرام کا فیصلہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات دونما ہوئے یا باہم کوئی جگڑے ہوئے اُن کی دو وجوہات تھی یا علمی گلتی یا حقیقتی گلتی اُس کے علاوہ اُس نے حقیقی طور پر اُن کے دلوں میں کچھ بھی نہیں تھا اگر اختھار نہیں تو اللہ تعالی شاہد ماتے کھام رونے کیامت جب جنت میں داخل ہوں گے اُن کی دلوں سے تمام لفرت قدور سے نکال دیں گے اور بھائی بھائی بند کر جنت میں اپنے سامنے بیٹھے ہوں گے اب آمی بتائیں کہ ہم کو کسی کوئی کی کیا حق حاصل ہے کہ وہ صحابہ قرامت تنگیر کرے یا انہیں کافر قرار دے یا اپنی عدالت میں ملا کر ان پر اپنی من ملزی کا فیصل آئیت کرے کسی کوئی نہیں ہے اور بات ہی ہے قرار پاک کی آیات کے مطابق تا ایمان کے مطابق کہ جو بھی آدمی صحابہ قرام کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے کوئی بات سکتا ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں اس کا اپنی ایمان کی فیصلہ ہے جنہوں سے ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیط واللجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلْفُقْرَاءِ مُحَاجِدِينَ الَّذِينَ اُفْرِدُونَ مِنْ دِعَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلٌ مِنِ اللَّهِ وَلِذْوَانَ مَيَنْسُرُونَ اللَّهُ رَسُولَهِمْ اُلْعَائِكَمْ وَالصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبْعُدْدَارَ وَالْإِمَارَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ خَاجَتَمْ مِمْ مَاقُوتُو وَاللَّذِينَ جَاؤُوا مِمْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ نَقْفِلَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ وَلَا تَجَلْ فِي قْرُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّ لَا إِنَّكَ رَوْفُرْحِمْ سورہ خشر کی آیات ہیں اللہ تلشات ماتے ہیں کہ مالِ غنیمت ان مہاجر و مسکینوں کے لئے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی راسباز لوگ ہیں سچے لوگ ہیں سابقین ہیں اور ان کے لئے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان اس سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف حجدت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنیوں پر انہیں تحضیح دیتے ہیں وہ خود کو کتن ہی شخت حاجت کیوں نہ ہو اور بات ہی ہے کہ جو بھی اپنے نقص کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاء ہو بابرات ہے آگے ارشاد ہم آیا کہ اور ان کے لئے جو اس کے بعد ہیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروتگار ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کچھ کی نہ دشمنی نہ ڈال اے ہمارے رب بشک تو شف کا تمہیں حربانی کرنے والا ہے اب یہ بہت بھی آنے جو لوگ بیان کیے گئے ہیں ان آیات کریمہ میں یعنی قیامت تک جو لوگ آئیں گے اگر ان کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بغض و عداوت ہے یا ان پر تنقید کرتے ہیں دل میں کی نہ ہے یا انہیں مسلمان ہی سمجھتے ان کے اپنے دین ایمان خیر بنائیں ان کے اپنی خاتم کی فکر انہیں اپنی کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوتا اب دیکھیں آر کے دور پر کوئی آرمی کسی کے بارے میں کسی کے دونی معاملات کے دخل داری کرے کہ یا کسی دوست کو کہی یا تمہارے دور میں یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ابو جو ہے تمہاری امیس اچھا سروب نہیں کرتے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح ٹھو کرتے ہو تو جواب نے کہا بھئی تم کو ہوتے ہو ہمارے ماملات سردنے والے ہم جو پوشی کریں ہمارے بھر کا معاملہ ہے یہ تو عام کی عام بات ہے اگر جو لوگ تنگیل کرتے ہیں ان کے بارے اوقار نہیں کہے یا تمہارے گھر میں یہ اچھا نہیں ہو رہا تمہارے بیٹیوں نے یہ رباس کیوں کہنا ہوا ہے کہے گا یا تم کو رہتے ہو ہمارے ماملات سردنے والے تمہاری کیا ایسیت ہے کہ تمہارے ضرور معاملات دخل دو یہ عام سے مثال ہے تو ایک عام شخص آج کے دعو کا ایسی موجہدسیاں پر تنقید کرے انہیں تنقید دے انہیں بے ایمان کرا دے ان کے معاملات دخل نہ ذکرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماملات سردنے والیہ ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نائی مقفرت اور بخشش کا حوالہ سمائے ہیں ان پر تنقید در اپنا موں کارا کرے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے اپنے دین ایمان کے اپنے خاتمے کی شہر منا ہے اللہ عزوہ مجید آپ کو اچھے مہا کرنے کی توفیق اطاف ہمائے صحابہ کرام کی عزت حرمت کرنے کی توفیق اطاف ہمائے معلینہ عزت البلاہ بھوپی